تو محمد زبیر کی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ بالکل ہی جمہوریت آئین ان تمام چیزوں کو اگر کہا جائے کہ آج قید کر لیا گیا محمد زبیر کے گرفتاری کے ساتھ تو یہ غلط نہیں ہوگا آپ کے مو کا مزہ کسی نے خراب کر دیا آپ کی آئی ٹی سیل کی فیکٹری کے ہوا کو کسی نے پنچر کر دیا آپ کے فیک وشگرو کی امیج کو کسی نے پنچر کر دیا تو آپ غصے سے تل ملا اٹھے اور محمد زبیر کی گرفتاری میں پھر کہتا ہوں یہ جمہوریت کی گرفتاری ہے یہ آواز کو دوانے والی بات ہے ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا ہم ہی کوئیں کھوڑتے پھریں گے ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا اگر ذہنیت یہی رہی تو مجھے یہ شک ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبدالحمید ہوگا نہ کوئی عبدالکلام ہوگا بہت آسان ہے اس ملک میں ہندو مسلمان کر کے انتخابات میں کامیاب ہو جانا ابھی پروڈکٹ یہی بک رہا ہے اور واقعی دی آر دی بیسٹ سیلرز جو بک رہا ہے وہ بیچ رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی کل سے دیکھئے آئیٹی سیل والے کال کھیل شروع ہو جائے گا محمد زبیل کے اوپر پھر بہت سارے پوسٹ آ جائیں گے بہت سارے واتس اپ انورسٹی میں پھر تمام بڑے بڑے پندیت ان کے بارے میں ان کی جنم کوئی نہیں نکالیں گے اور بڑے بڑے سٹوری بنائیں گے پھر فیک سٹوری چلے گی پھر سٹوری دارے سٹوری چلے گی پھر ایک کہانی بنے گی یہ تو تھوڑا بہت بال دکھ رہا ہے اس میں تھوڑا بہت بال دکھ رہا ہے لیکن یہ بھی نہیں تھا بال ٹریٹمنٹ چلانے کے بعد سے چار پانچ مہینہ بعد یہ سب بال دکھنے لگا کیا آپ گنجے پن سے بالوں کا جھڑنا تو ان کی آدھی سے پریشان ہے اگر ہاں تو آج ہی سمپر کریں فریضی ہیر کھلے دربار سنیما کے ٹھیک سامنے مین روڈ سیوان یہ محمد زبیر کی گرفتاری نہیں ہے کہیں نہ کہیں ہمارا آئین گرفتار ہوا ہے ہمارے بولنے کی جو آزادی ہے اس کی گرفتاری ہوئی ہے جمہوریت کی گرفتاری ہوئی ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پر یہ چار لائنیں کی ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا ہم ہی کوئیں کھوڑتے پھریں گے ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا اگر ذہنیت یہی رہی تو مجھے یہ شک ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبد الحمید ہوگا نہ کوئی عبدالکلام ہوگا یہ بلکل وزیراعظم نے ایک بار ایک ریلی کی تھی اور اس ریلی میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ کپڑے سے پہچان لیں گے اور زبیر کی جو گرفتاری ہوئی ہے یہ بلکل وزیراعظم کے اس بیان کی تائید کرنے والے گرفتاری ہے کہ واقعی یہاں پر کپڑوں سے پہچان کی جا رہی ہے ایک طرف تو نپور شرما وہ نپور شرما جس نے کی بلاسفے بھی کیا وہ نپور شرما جس کی وجہ سے اس ملک کو پوری دنیا کے سامنے اپنے سیکولر کریڈنشیل کے اوپر وضاحت کرنی پڑی حالات یہ ہو گئے کہ ہمارے جیشنگر صاحب جو وزیر خارجہ ہیں ان کو بھی اس بات کا اطراف کرنا پڑا کی نپور شرما کے بیان کی وجہ سے ہندوستان کو نقصان اٹھانا پڑا باوجود اس کے اتنے احتجاج ہوا باوجود اس کے ہندوستان کو شرمندگی اٹھانے پڑی باوجود اس کے ابھی تک بھارت کی جو پولیس ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے کہیں نہ کہیں کسی کے اشاروں میں اپنے سہمتی بناتے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتی ہے اور واقعی یہ بہت ہی تکلیف دے اور نہایت ہی جمہوریت کو چوٹ پہنچانے والی بات ہے اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں یہ بدلے کی کی جو کاروائی ہوتی ہے یہ وینڈیٹا کی کاروائی ہے اور چونکہ دلی پولیس جو ہے سیدھے ہوم مینسٹری کو ریپورٹ کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں دلی پولیس جو ہے وہ ایک خیل میں اب شامل ہو چکی ہے اور جو اس کا پروفیشنالیزیم ہے اس پروفیشنالیزیم سے دلی پولیس کا اب کوئی تعلق شاید آج کی جو گرفتاری ہے اس کے بعد سے تو بلکل ہی پروفیشنالیزیم اور دلی پولیس جو کبھی ایک دوسرے کے کمپلیمنٹس ہوا کرتے تھے پوری دنیا میں نام ہوا کرتا تھا تو آج واقعی یہ دلی پولیس کے لیے بھی شرمندگی کا دن ہے سب سے پہلے تو آپ بھولاتے ہیں دوہزار بیس کے ماملے کے تعلق سے محمد زبیر کو اور دوہزار بیس کے اس ماملے میں محمد زبیر کو پہلے سے پروٹیکشن حاصل تھی ہائی کورٹ کی کہ وہاں پر اس کیس میں وہ آریسٹ نہیں ہو سکتے اور چھے پہتالیس پر ان کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں دوہزار بیس کے ماملے کے لیے نہیں ہم دوہزار اٹھارہ کے ماملے کے لیے گرفتار کر رہے ہیں وہ کون سا ایک ٹوئٹ تھا جبکہ اس ٹوئٹ کی جب انکوائری ہوئی تو یہ ثابت ہو چکا کہ اس ٹوئٹ میں ایسا کچھ اوبجیکشنیبل چیز کنٹینٹ نہیں تھا ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کی جو ری ٹوئٹس ہوئے اس میں کچھ چیزیں نکل کے آئیں لیکن اس کے لیے آپ محمد زبیر کو پیسے ذمہ دار ٹھارا سکتے ہیں یہ تو بالکل ویسی ہی بات ہوئی کہ آپ کے مو کا مزہ کسی نے خراب کر دیا آپ کی آئی ٹی سل کی فیکٹری کے ہوا کو کسی نے پنچر کر دیا آپ کے فیٹ ویشگرو کی ایمیج کو کسی نے پنچر کر دیا تو آپ غصے سے تلمیلا اٹھے اور محمد زبیر کی گرفتاری میں پھر کہتا ہوں یہ جمہوریت کی گرفتاری ہے یہ آواز کو دوانے والی بات ہے اور یہ ہندوستان کی جو پرانے اصول رہے ہیں اس اصول کے توڑنے والی بات ہے آج جرنلزم کا جو میار ہے یقینی طور سے گرتا جا رہا ہے ایسی حالت میں یہ ڈرانے والی بات ہے کہ جرنلزم جو ملک کی آواز ہر اس آواز کو آواز دینے کا کام کرتے ہیں سچا جرنلزم وہی ہوتا ہے جو مسئلے اور مسائل کو اٹھاتا ہے نہ کہ سرکار کی چاٹوکارتہ کرتا ہے لیکن اس سرکار کو صرف اور صرف اپنی چاٹوکارتہ اور صبح سے لے کے شام تک اپنی تعریف کرنے والے چینلز کے علاوہ شاید اپنی مخالفت یا اپنی آلوچنا یا اپنی کوئی بھی چیز سننے کے لیے یہ سرکار تیار نہیں ہے واقعی یہ حالات ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے کی بلکل اس ملک میں امرجنسی کا ماحول کریئٹ ہو رہا ہو جہاں پر کی بولنی کی آزادی چھیل لی جائے تو محمد زبیر کی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ بلکل ہی جمہوریت آئین ان تمام چیزوں کو اگر کہا جائے کہ آج قید کر لیا گیا محمد زبیر کی گرفتاری کے ساتھ تو یہ غلط نہیں ہوگا اصلی کھیل یہ نپر شرمہ نپر شرمہ نے جو کہا محمد زبیر نے اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا اور ٹرانسلیٹ کر کے لے آئے پورے دنیا کے سامنے آپ بولتے ہوئے اندوستان میں تو آپ کو سوچ سمجھ کے بولنا ہے کہ آپ کی بولی پوری دنیا سنتی ہے آپ کو غصہ کیوں آتا ہے کہ آپ کی بولی کو کو عربی میں ترجمہ کر دے تو آپ نے جب اس ترجمہ کے عوض میں جب صفائی دی تو آپ کے دماغ کا پارہ چڑھ گیا اور آپ نے غصہ اتارا یہ اینگر میں کی گئی کاروائی ہے یہ کئی نہ بدلے کی کاروائی ہے اور ہمارا ہندوستان تو ایسا نہیں تھا ہمارے ہندوستان میں تو ہمیشہ پنڈیت جوہر لال نہرو کہتے تھے کہ اگر مخالفت نہیں ہوگی تو ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں یہ جمہوریت کی بنیاد رکھنے والے لوگ تھے ہمارے ملک کے اور آج ہمارے ملک کو چلانے والے لوگ ہیں انہیں سوچنا چاہئے یہ کون سا ہندوستان بنا رہے ہیں یہ پنڈت نہرو کے ہندوستان کا جو خواب تھا مہاتمہ گاندی کے ہندوستان کا جو خواب تھا ان تمام ہندوستان کو آج قید کر لیا گیا محمد زبیر کی جو گرفتاری ہے یہ کہیں نہ کہیں یہ تمام جو اصول پسند ہمارے لیڈرز تھے ان کی جو ایک خواب کی تعبیر تھی اس تعبیر کو چوٹ پہنچانے والا کام کیا ہے ان لوگوں نے ملک میں کومنلزم افان پر ہے بہت آسان ہے اس ملک میں ہندو مسلمان کر کے انتخابات میں کامیاب ہو جانا ابھی پروڈکٹ یہی بک رہا ہے اور واقعی they are the best sellers جو بک رہا وہ بیچ رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی کل سے دیکھئے آئیٹی سلوالے کال کھل شروع ہو جائے گا محمد زبیر کے اوپر پھر بہت سارے پوسٹ آ جائیں گے بہت سارے واتس اپ انورسٹی میں پھر تمام بڑے بڑے پندیت ان کے بارے میں ان کی جنم کنل نکالیں گے اور بڑے سلوالے کیا کیا ہے ایک نیا اتحاس ایک نئی تعلیم جو ہمارے یہاں پہلے سیلیبس میں پڑھائی جاتی تھی اب یہاں پر واتس اپ انورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہے کل سے یہ لگ جائیں گے تمام لوگ کام پر اپنے ہمارا مینسٹری میڈیا صبح سے شام تک کوئی ایک موضوع جو سرکار کو خوش کر سکے اسی موضوع پہ صبح سے لے شام تک پروگرام کرتے رہیں گے اور کل سے محمد زبیر کے تمام جو اس کے نیگیٹیو ہیں چھاٹ چھاٹ کے پرانے پرانے کیا کیا دکھائیں گے سٹوری فیبریکیٹ کر کے دکھائیں لیکن کوٹ تو کوٹ ہے ایک نہ ایک دن تو سامنے آ نہیں ہے لیکن یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ ایک بدلے کی کاروائی ہے ہر حالت میں پورے دنیا کے سامنے یہ پیغام پھر گیا ہندوستان کی طرف سے ہندوستان کی جمہوریت کو آج نقصان پہنچانے کا دلی پولیس نے کام کیا ہے اب عیویت کی سوطنت جو ہمارے سمویدھان میں دی گئی ہے اس کو دبانے کا کام کیا ہے دلی پولیس نے پیغام پر بلاس فیمی کرنے والی جو پروکتہ ہے صرف ٹیمپرارلی ان کو آپ نے سسپنڈ کیا پارٹی سے نکالا تک نہیں یہ ان کا موٹو بتاتا ہے یہ ان کے اندر کی ذہنیت بتاتی ہے کہ انہوں نے پارٹی سے نکالنا بھی مناسب نہیں سمجھا صرف ٹیمپرارلی سسپنڈ کیا ہے کیوں تا کی جو ان کے رائٹ ونگ ہیں ان کو خوراک ملتی رہے تو محمد زبیر کو گرفتار کرنے کے بعد یہ پیغام دینا کرنے کے لیے چھککا مارنے کی ناکام کوشش ہے اور پھر یہ باؤنڈری پر کیچ آؤٹ ہو جائیں گے چونکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ ہندوستان ہمارے ہندوستان کے لوگ کبھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے جہاں پر اس طرح سے آواز کو دبایا جائے جہاں اس